دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ مہا بھارت میں ایک ایسا یودھا بھی تھا جو مہا بھارت کا یودھ صرف ایک منٹ میں ختم کر سکتا تھا تو چلیے جانتے ہیں وہ کون تھا مہا بھارت یودھ شروع ہونے سے پہلے کرشن نے کچھ مہان یودھاؤں سے پوچھا کہ یودھ سماپتھ ہونے میں کتنا سمجھ لگے گا بھیشم نے اتر دیا کہ یودھ سماپتھ کرنے میں انہیں بیس دن لگیں گے اسی پرکار دروناچاری نے پچیس دن کرن نے چوبیس دن اور ارجن نے اٹھائیس دن میں اتر دیئے لیکن سبھی آشری چکت رہ گئے جب یودھاؤں میں سے ایک برباریک نے یودھ سماپتھ کرنے کے لیے کیول ایک منٹ کا سمجھ دیا برباریک گھٹودکچ بھیم اور ہڈیمبہ کا پتر اور موروی یادو راجہ مرو کی بیٹی کا پتر ہے اس نے اپنی ماں سے یودھ کی کلا سیکھی اور وہاں بھگوان شیو کا پربل بھکت تھا بھگوان شیو سے وردان پرابتھ کرنے کے بعد وہاں شکتیشالی ہو گیا انہیں است دیوہ سے تین تیر پرابتھ ہوئے اسے تین بانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں پہلا تیر ان سبھی چیزوں کو چہنیت کرنے میں سکشم ہے جو لکشے ہیں دوسرا تیر ان چیزوں کو چہنیت کرنے میں سکشم ہے جنہیں برباریک بچانا چاہتے ہیں اور تیسرا ان سبھی سرکشت چہنوں سے اچہنیت کو نشٹ کرنے میں سکشم ہے دوسرے شبدوں میں برباریک اپنے تین بانڈ چھوڑ کر سبھی کو مار سکتا تھا بربریق کی اس شکتی کو جان کر کرشن نے ایک چال کھیلنے کا نشچے کیا جب بربریق یدھ میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو شری کرشن ایک سادھو کا بھیش دھارن کر لیتے ہیں اور بربریق سے جنگل کے سب ہی پتوں پر نشان بنا کر اپنی شکتی دکھانے کے لیے کہتے ہیں جب بربریق نے اپنے تیر چھوڑنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تو کرشن نے ایک پتہ ان کے پیروں کے نیچے چھپا دیا پہلا تیر چھوڑنے کے بعد وہ ایک ہی بار میں جنگل کے سب ہی پتوں کو چہنیت کرتا ہے اور کرشن کے پیروں کے چاروں اور منڈ راتا ہے جب کرشن پوچھتے ہیں کہ تیر ان کے پیروں کے آس پاس کیوں گھوم رہا ہے تو بربریق کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے ایک پتہ ہونا چاہیے اس سے کرشن کو پشتی ہو گئی کہ بربریق ایک منٹ کے بھیتر یدھ سماپت کر سکتا ہے جگیا ساوش کرشن نے بربریق سے پوچھا کہ وہاں کس پکش کی اور سے یدھ کریں گے بدلے میں بربریق نے کہا کہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہاں اپنی شکتی کا اپیوگ کیول کمزور پکش کے لیے کرے گا چونکہ پانڈو کمزور پکش میں تھے اس لیے وہاں ان کی طرف سے لڑیں گے کرشن نے بربریق سے پنہ پوچھا کہ یدی اس کی شکتی نے کورووں کو کمزور کر دیا تو کیا ہوگا انہیں پانڈووں کے وردھ لڑتے ہوئے پالا بدلنا پڑا یہ تب تک جاری رہ سکتا ہے جب تک وہاں اکیلا نہ رہ جائے اور کوئی جیت نہ جائے اس لیے کرشن جو ابھی بھی سنت کے بھیش میں تھے نے بربریق سے کچھ مانگا بربریق نے انہیں جو کچھ بھی چاہیے دینے کا وچن دیا تب کرشن نے بربریق کا سر مانگا گھبرائے اور بھرمیت ہو کر بربریق نے پوچھا کہ سنت کون تھے اور تب کرشن نے بھگوان وشنو کا پرامانک شکتیشالی چہرہ دکھا کر سویم کو پرکٹ کیا بربریق ان یودھاؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے واسطوک کرشن کو ان کی بھویتا کے دیوی روپ میں دیکھا تھا بربریق نے کرشن سے ونطی کی کہ یدیپیوہ کرکشیتر یودھ میں بھاگ نہیں لے سکے لیکن وہ پورا یودھ دیکھنا چاہتے ہیں بھگوان کرشن سہمت ہو گئے اور بربریق کو یہ وردان دیا بربریق نے اپنا سر کاٹ کر بھگوان کرشن کو دے دیا کرشن سر ایک پہاڑی پر رکھتے ہیں جہاں بربریق مہابھارت یودھ دیکھ سکتے ہیں یودھ سماپتھ ہونے کے بعد ویجائی پانڈووں نے مہابھارت یودھ کی جیت کے مکھے کارن کے بارے میں ترک وطرک کیا تب بھگوان کرشن انہیں بربریق سے پوچھنے کی سلاح دیتے ہیں جو اس سب کا موگ گواہ تھا بربریق نے اتر دیا کہ کرشن اور ان کی اپستھتی اور سلاح ہی جیت کا مکھے کارن تھی کیونکہ وہاں کیول کرشن کو کھیل کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے تھے کرشن نے بربریق کا سر روپاوتی نامک ندی میں بہا دیا اور دھیر سارا آشیرواد دیا کلیگ کی شروعات کے کئی ورشوں کے بعد بربریق کا سر ورطمان راجستان کے سیکر زلے کے خاتو گاؤں میں دفنایا گیا تھا خاتو کے راجہ روپ سنگھ چوہان کو سوپن آیا کہ وہاں بربریق کے سر کے لیے ایک مندر بنائیں اس لیے انہوں نے ایک مندر بنوایا اور بربریق کا سر وہاں رکھ دیا جس ستھان پر مورتی کھوڈی گئی تھی اسے شام کنڈ کہا جاتا ہے ان کے مہان تیاغ اور بھگوان میں اسیم وشواس کے کارن انہیں کرشن شام نام ملا کرشن نے گھوشنہ کی تھی کہ سچے اور نسوارت حردے سے بربریق کا نام لینے ماتر سے ان کی اچھا پوری ہو جائے گی نیپال میں راجہ یلامبر کو بربریق کے روپ میں چطرت کیا گیا ہے یلامبر کو نیپال کے قرات راجونش کا پہلا راجہ مانا جاتا ہے تو دوستوں ایسے ہی اور انسونے تتھے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے جاتے جاتے کمنٹ میں جائے کھاٹو بابا ضرور لکھ کے جائے ڈیوی 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 ڈیو